جو بلکل وطن عزیز کی 71 سالگرہ کو منانے کے لیے ہر کوئی ہمیں پرجوش نظر آ رہا ہے تیاریوں کا سنسلہ ہے وہ عروض پر پہنچ چکا ہے اور لاہور کو دھولن کی طرح سجایا جا رہا ہے سرکاری اور پرائیوٹ عمارتوں کو بھی سجایا جا رہا ہے سبز حلالی پرچم جو ہے وہ ہمیں گلی کچوں میں نظر آ رہے ہیں جہاں بھی دیکھیں ہمیں لائٹس سفید اور سبز رنگ کی جو لائٹس ہیں وہ ہمیں ہر جگہ نظر آ رہی ہے پارٹس کو سجایا جا رہا ہے اس کے علاوہ میں اس وقت میں موجود ہوں لیبرٹی راؤنڈ آباؤٹ میں جہاں لیبرٹی کو اندھائی خوبصورت طریقے سے سبز اور سفید لائٹس سے سجایا گیا ہے یہاں پر فیملیز کی کافی بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے سیلپیز لے رہے ہیں چودہ اگست کے حوالے سے ہر کوئی ہمیں پرجوش نظر آ رہا ہے ان کی تیاریاں عروض پر ہیں جہاں سبزہ لالی پرچم خریدے جا رہے ہیں وہیں لہور کو بھی خوبصورت طریقے سے سجایا جا رہا ہے تو میرے ساتھ کچھ لوگ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں وہ کیا کہیں چودہ اگست کے حوالے سے ہم آئے ہیں ادھر بچوں کو لے کر جو اس کی تیاریاں ہیں بہت زور و شور سے تیاریاں ہو رہی ہیں لہور کو بلکل دولن کی طرح سجایا گیا ہے ہم لیبرٹی راؤنڈ بوٹ میں آئے ہیں بچوں کو لے کر اور بچے کہہ رہا ہے کہ ہم چودہ اگست کو بھی آئیں گے لیکن اس سے پہلے ہی آج جو سما ہے ادھر لاہور میں دیکھنے والا ہے کہ ایسے ہی لگ رہا ہے جیسے آج ہی چودہ اگست ہو سارے بچے بہت انجوایا کر رہے ہیں آپ نے سنائے کین کا یہ کہنا ہے کہ لاہور کو دولن کی طرح سجا دیا گیا ہے کچھ بچے موجود ہیں ان سے چودہ اگست کے حوالے سے ملی نقمہ سنتے ہیں آپ مجھے بتاؤ کوئی آپ کو ملی نقمہ آتا ہے کہ میں سونگ آتا ہے تو سناو گے دل پاکستان جاں جاں پاکستان جل پاکستان جاں جاں پاکستان جاں آپ نے سناا کہ بچے جو ہیں وہ ہمیں چودہ اگست کو لے کر کافی پرجوش نیدر آ رہے ہیں اس کے علاوہ لاہور کو سجانے کی بات کریں تو لاہور کی مختلف غلی چوراؤں کو جو ہے وہ سجا دیا گیا ہے مار روڈ کو انتہائی خوبچورتی سے سجایا گیا ہے اس کے علاوہ استنبول چوک کی بات کریں تو اسطنبول چوک کو بھی سبز اور سفید لائٹ سے سجا دیا گیا ہے اور بلکل اسی طرح لیبرٹی راؤنڈ آباؤٹ کو بھی سبز اور سفید لائٹ سے سجا دیا گیا اور لہور جو ہے ایک دھولن کا جو منظر ہے وہ پیش کر رہا ہے